اسلام علیکم میں ہوں علی قرآن وی لاغنگ میں خوش آمدید بینا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں قرآن مجید کی پہلی آیت کی طرف سورہ بکرہ آیت 43 اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو ناظرین قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پانچ وقت نماز بقائدگی کے ساتھ پڑھا کریں اور جو لوگ مالدار ہیں ان پر زکاة فرض ہے اور جن کو اللہ تعالی نے اپنے رزق سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ زکاة کو بقائدگی کے ساتھ ادا کیا کریں زکاة وہ چیز ہے جس کو اکثر لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں ہم اتنی توجہ نہیں دیتے لیکن زکاة واجب ہے جن جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنا مال عطا کیا ہے انہیں چاہیے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی رحم زکاة ادا کیا کریں اب چلتے ہیں قرآن مجید کی دوسری آیت کی طرف ناظرین قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ پریشان ہوں یا مسئبت میں مبتلا ہوں یا کوئی بیماری نے انسان کو گھیرا ہوا ہو تو انہیں چاہیے کہ دو چیزوں سے مدد لیں پہلا صبر اور دوسرا نماز تو جب انسان کی زندگی میں مشکل وقت آئے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو ان پریشانیوں کو دور فرما دے اب چلتے ہیں آج کی اگلی آیت کی طرف سورہ نمبر 48 اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے کوئی معافضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ناظرین قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ روز محشر جو ایک سخت دن ہوگا اس کے لیے اپنے بچاؤ کا سامان کریں بے شک وہ ایسا دن ہوگا جس دن نہ ماں باپ نہ بہن بھائی کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا اور اس دنیا میں تو سفارش قبول ہو جاتی ہے مختلف لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا دن ہوگا جس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی جو انسان اس دنیا میں کما کر جائے گا وہی اس کے سامنے آخرت میں پیش کیا جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس روز محشر کے لیے اپنے بچاؤ کا سامان کر کے جائیں ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہر روز اکٹھی کیا کریں تاکہ وہ نیکیاں آخرت میں ہماری بچاؤ کا ذریعہ بن سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار کر دے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم زکاة ادا کیا کریں اور ہمیں چاہیے کہ زادے رہا روزانہ جمع کیا کریں تاکہ ہم آخرت میں روز محشر اپنا بچاؤ کر سکیں اس دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ